نمشکر دوستو میں انکیت پرما ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ کی اپنی چینل انکیت پرما اور لہپی نوٹیفکیشن میں تو دوستو جیسے کہ آپ تھمنیل پر دیکھے چکے ہیں کہ ہمارچل پردیش میں جو ہے پانچ اور نو سال کی جو ہے ناوالک سے جو ہے دوشکرم کیا گیا ہے کہاں کی نیوزیں پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو ویڈیو پر اینٹ تک بن رہی ہے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں تعدہ قبر بریکنگ نیوز آئی ہے ہمارچل پانچ اور نو سال کی بچی کے ساتھ ہوا دوشکرم آروپی موقع سے پھارا پانچ سال کی بچی کے ساتھ چاچا نے کیا دوشکرم شملہ سے نیوز ہے ہمارچل پردیش کے جیلا شملہ میں الگ الگ گھٹناوں میں دو بچیوں کے ساتھ دوشکرم کے معاملے سامنے آئے ہیں دونوں ہی معاملوں میں آروپی گھٹنا ستھل سے فرار ہو گئے ہیں وہیں پولیس نے دونوں معاملے درج کر لیے ہیں اور آروپیوں کی تلاش چاری ہے پہلے معاملے میں بالوگنج تھانک شیطر میں پانچ سال کی معصوم بچی کے ساتھ اس کے چاچا نے دوشکرم کیا ہے پیڑت بچی کی ماں نے پولیس میں شکایت ترج کروائی ہے پیڑت کی بچی کی ماں نے بتایا کہ اس کا دیور رات کو اس کے گھر آیا اور اس کے بیٹی کے ساتھ دوشکرم کیا جس کے بعد بچی نے خود چاچا کو کرتوت کے بارے میں اپنی ماں کو بتایا پہلال آروپی موقع سے جو ہے فرار ہو گیا ہے شکایت کے آرہار پر پولیس نے دھارہ 346 اور پوکسو ادینیم کے تحت آروپی کے خلاف جو ہے معاملہ درج کر جان شروع کر دیئے وہیں دوسرا معاملہ جلہ شملہ کے تھےوک دھانک شیطر سے ہے یہاں نیپالی مول کی ایک محلہ نے آروپ لگایا ہے کہ سونو نام کی ایک شخص نے گھر میں گھس کر اس کی نو برشیے بیٹی کے ساتھ دوشکرم کیا ہے تو دوستو یہ تھی تاجہ خبر بریکنگ نیوز اگر آپ نے بھی تک ویڈیو کو شیئر نہیں کیا ہے ویڈیو کو شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکراب بھی کم بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ آپ تک ہماتھل پردیش کی ہر نوٹفکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے دھنیاواد جائیں جائے بھار